تاریخ کو پشاور ہائی کورڈ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس فیصلے میں ڈائریکشن جاری کی کہ آپ بلے کے نشان کو ویب سائٹ پر نوٹیفائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے بلہ لے کے دوڑ رہا ہے اور بلہ کا نشان پی ٹی آئی کو دینا نہیں چاہتا اسی طرح جس طرح پہلے ایک فیصلہ ہوا کہ نو تاریخ تک بلے کے نشان کو نوٹیفائی کیا جائے الیکشن کمیشن نے نہیں کیا اور الیکشن کمیشن ایک پارٹی بن کے ایک فریق بن کے سی پی ایل نے دائر کر دی جس پہ آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے بحث کی اور ہمارا یہ کوشش تھی کہ کیونکہ الیکشن کمیشن کے کو جو ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں وہ ابھی تک انہوں نے اب ہمارا جو سیمبل ہے وہ نوٹیفائی نہیں کیا آج ہم نے کل بلکے کل میں نے خود جا کے سیٹیفائیٹ کاپی جمع کرائی بی ایک چیف الیکشن کمیشنر پی ٹی آئی اور اس میں وہ ڈائریکشن کا ذکر کیا اور کل ہی ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمٹ پٹیشن دائر کر دی آج ہماری سپریم کورٹ سے یہ ریکشت تھی کہ یہ بلے کا نشان نوٹیفائی ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کل لاسٹ ڈیٹ ہے کب سے ہم نے الیکشن کرائے دو دسمبر سے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے ای سی پی کی ڈائریکشن کے مطابق میں نے کنسٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے رولز کو فالو کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اپنا سارٹیفیکیٹ جمع کروایا لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے مختلف اترازات لگا کر آخر میں ہمارا فیصلہ وہ کیا جو اس کا منڈیٹ ہی نہیں تھا اب بیان کرنے والی یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ٹو زیرو ایٹ اور ٹو زیرو نائن ہے آج بڑی لمبی فیکچول بحث ہوئی ہے پشاور ہائی کورڈ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انٹرا پارٹی الیکشن یہ کچھ جنرل الیکشن نہیں ہے اس کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے اس کا منڈیٹ ٹو زیرو ایٹ ٹو زیرو نائن اور انڈر دا الیکشن رولز ون ففٹی ایٹ بلے کے نشان کو نوٹیفائی کرنا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس کو انسٹریکشن ہے وہ بلے کا نشان نوٹیفائی نہ کیا اور ایک آکے جہاں سی پی الے دائر کر دی اب دیکھیں کہ ایک پارٹی جو فیڈرل کی علامت ہے جس میں چاروں صوبے گلگت بلتستان ازاد کشمیر اور اوورسیز پاکستانی ہمارے پاس رابطہ ہے پہ کہ کتنے ہمارے ووٹر ریجسٹر ممبر تھے جس پہ ہم نے الیکشن کروایا ان دس کروڑ عوام کو ڈی فرنچائز کرنا ہے اگر اس طریقے سے جمہوریت کو ڈی ریل کیا گیا تو اس کے کنسیکونسز کیا ہوگی آٹھ فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خود کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اچھی بات کی کہ بابر ایس اکبر کو کہا اس کے وکیل کو کہ آپ کی پٹیشن کیوں آئی ہے آپ لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی اور ہے اور جہاں تک کنسٹیوشن کا ذکر ہے آرٹیکل سیمنٹین اور ٹونٹی فائیو کا کہ ہماری پارٹی کو ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوئی اور ہر پاکستان کے شہری کو حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنی اسیسیشن کرے تو حیران یہ اس بات پہ ہے کہ جو پارٹی رول آف لا کی بات کرتی ہے آئین آئین کی بالا دستی کے بات کرتی ہے اس کو اگر اور اس کی عوام جو اس کے ساتھ اسیسیشیٹیٹڈ ہے اگر اس کو ڈی فرنچائز کیا گیا اور ان کو الیکشن سے نکالا گیا تو اس کے کانسیکوانسز بہت بیانک قسم کیوں گے ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فنڈمنٹل رائٹس کی گرنٹر ہیں لوگوں کے بائیس کو پچیس کروڑ عوام کے رائٹس ہیں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم الیکشن پراسیس میں حصہ بنیں جمہوریت دیریل نہ ہو اور جمہوریت کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو آگے آنا چاہیے اور ہمارا سیمبل جو ہے وہ کل ہر حال میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ سیمبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نوٹیفائی کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کر رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کنسٹیوشل بارڈی کا کام نہیں کر رہا ہے ایک آئینی ادارہ ہے آئینی ادارے کا کام اس کے پاس ٹوٹلی آرٹیکل ٹو ون ایٹ تھری کے تحت منڈیٹ ہی جی ہے کہ آپ نے جرنل الیکشن کروانے ہیں اور جرنل الیکشن فری فیر اور کرپشن سے پاک الیکشن کرانا ہے لیکن الیکشن کمیشن ٹوٹلی جو میٹنگز کر رہے ہیں ان کو یہ ایجنڈا ہے کہ ایک پارٹی کو الیکشن پراسیس سے بہر کیا جائے میں یہ بتا دوں کہ اس پراسیس سے عوام آپ کو بہر نہیں جانے دے گی عوام چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں کمزور تبقہ کہ رول آف لا ہو رائین کی بلہ دستی ہو گئی دیکھیں کل دیکھیں ہم بتانے لگے تو جج صاحب نے چیف جج صاحب نے کہا کہ آپ کی باری پہ اپنا سارا جواب دینا میرے پاس ساری چیزیں ہیں ہم نے تمام ہم نے تمام ممبران کو ہم نے تمام ممبران کو جو ہمارے الیکشن کمیشن کی کنسٹویشن تھی اس کے اس کے اندر ہم نے چاروں سودوں کے اور گلگت بلتستان کے اور کشمیر کے چھے ممبر میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ تمام کی تمام کی میٹنگز ہوئی اور کیونکہ ٹونٹی ڈیز کا ٹائم دیا گیا تھا تمام چیزیں ہمارے پاس آن پیپر ہیں ہم کل کوٹ کو بتائیں گے انسان